نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی چینل سیدھو آٹوموٹیب میں دوستو اس چینل پر ہم آپ کی کار سے لیٹر ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کار کے ایسی کی بارے میں کہ آپ نے دیکھا ہوگی کچھ کارز میں جو لو موڈلز ہوتے ہیں ان میں مینویل ایسی ہی آتا ہے اور جو کار کے ٹاپ اینڈ موڈلز ہوتے ہیں ان میں جاتر آٹومیٹ کے ایسی ہی آتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگی کہ آج کل جیسے اتربارت میں ابھی سردی سے گرمی کا موسم آ رہا ہے ابھی نہ تو زیادہ گرمی ہے باہر اور نہ ہی سردی تو ابھی ختم ہونے کی کار پر ہے تو ہم آج اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ ایک مینویل ایسی کو آٹومیٹ کے ایسی کی طرح کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم آٹومیٹ کے ایسی میں ایک ٹیمپیچر سٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پر اس کو چلنے دیتے ہیں اس سے نہ تو ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی سردی محسوس ہوتی ہے لیکن مینویل ایسی میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسے شروع کرتے ہیں تو وہ کیا رہتا ہے اس میں ہمیں سردی محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور سردرد وغیرہ کچھ ایسی پرولمز آتی ہیں ہمیں جس سے ہمیں جکت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسی جب بھی ہم آن کرتے ہیں تو اپنی فلک پیسٹی پر کام کرتا ہے مینویل ایسی لیکن آٹومیٹک ایسی میں ہم کوئی اس کا بائیس پچیس ڈگری ٹیمپریچر سٹ کر دیتے ہیں اور وہ اتنی کولنگ نہیں کرتا ہے اس کے قرآن ہمیں پرولم نہیں آتی آج ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے ایک مینویل ایسی کو کیسے ہم ایک آٹومیٹک ایسی کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کو کیسے سٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو آٹومیٹک ایسی کے جیسی فیل دے اور اس کے جیسا ٹیمپریچر ہے تو آج ایسی چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو جولی ایسی بھی شیف ہمارے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں یہ ہماری کار کا مینویل ایسی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کو اس کو کیسے یوز کرنا ہے کہ جس سے ہمیں جو آٹومیٹک ایسی کے طرح جاننا تو جیدہ گرمی محسوس ہو اور نہ ہی جیدہ سردی تو دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے جو ایسی کا یہ نوب ہے بلو کی اور ہے یہاں پر یہ فل سپیڈ پر چلتا ہے اور یہ جو فین کی سپیڈ ہوتی ہے اور یہ اس کی ڈریکشن ہوتی ہے کہ آپ کس ڈریکشن میں اس کی ایر کو چاہتے ہیں یہاں پر آپ کی یہ جو بینڈ سکرین ہے اس کی اور آئے گی اور یہاں پیروں کی اور بینڈ سکرین کی اور یہاں پیروں کی اور یہاں پیروں کی اور آپ کے موں کی اور آئے گی اور یہاں پر آپ کی فیس کی اور یہاں موں کی اور ہوا ہوگی تو ابھی آپ کو کیسا کرنا ہے کہ دیکھئے یہ بھی آج کل جیسا موسم چل رہا ہے آپ کو گیا کرنا ہے کہ آپ کو اسی اپنا آن رکھنا ہے آن کرنا ہے اسی اور اس کو ایک کی سپیڈ پر چلا دینا ہے ابھی ایک نمبر پر چل رہا ہے لیکن جب آپ کو لگ رہا ہوگی جیسے ابھی ہماری سکرین میں آرہا ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر ہے 17 ڈیگری سینٹی گریڈ ہے تو آپ کو گیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا رٹیڈ کرنا ہے آپ اس کو رٹیڈ کریں گے تو آپ کو ایک ہوا جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے جب یہ ایک رٹیشن کرتا ہے تو یہ لگ بگ آدھا سے پونہ ڈیگری آپ کا ٹیمپریچر اپ ہو جاتا ہے اس کو آپ لوگ پر 18 ڈیگری سینٹی گریڈ بان سکتے ہیں کہ یہاں پر جب یہ سب سے کم پر چلتا ہے تو 18 ڈیگری سینٹی گریڈ کے گریو چل رہا ہے اب اس کو آدھا ڈیگری ایک بار اٹھائیں گے تو یہ لگ بگ آدھا سے پونہ ڈیگری اپ ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو لگ بگ پانچ سے سات بار گھما کر یہاں پر آ گیا ہے تو لگ بگ یہ ابھی بائیس تے اس ڈیگری کے قریب ٹیمپریچر کر رہا ہوگا کیونکہ جب ہم اس کو رٹیڈ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری ہیٹر کے اور کور کی ہوا ہوتی ہے وہ اس کی ایسی ہوا سے تھوڑی میکس ہو کے آتی ہے جس کے کارانے نہ تو آپ کو ایسی کی بھول تھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے تو ایسا ہے ابھی اس کو ایک پر چل لیں دیں اور اگر باہر کا ٹیمپریچر زیادہ چلا جائے پچیس ڈیگری سے زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سلو کر لینا ہے یہاں پر کر لینا ہے ایک دو ڈیگری نیچے کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کیا ہے کہ اور تھنڈی ہوا ائر ملے گی اور اگر باہر زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ کو اس کو یہ جو ائر کا ہے اس سے ہوا کیا ہوتی ہے اندر یا باہر کی ہوا ہوتی ہے ابھی کار کے جو اندر کی ہوا ہے وہ اندری سرکولیٹ ہوگی تو آپ اس کو ایسے کر کے اندر سے سرکولیٹ کریں اگر باہر زیادہ گرمی ہے اگر باہر تھوڑا تھنڈی ہوا ہے موسم ٹھیک ہے پچیس ڈگری سے کم ٹیمپریچر ہے تو آپ اس کو آف بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فریش ایر لینا چاہتے ہیں جہاں آپ کو کار کے اندری ایر سرکولیٹ کرنا ہے اور اس کو بھی آپ کو ایسا کرنا ہے جیسے باہر صبح شام کا موسم ہے اور تھوڑا فاغی ہے تو آپ کو اس کو یہاں پر آپ کے کار کے فرنٹ شیشے پر رکھنا ہے جیسے کہ ایر وہاں سے آئے گی اور آپ کو سیدھی محسوس بھی نہیں ہوگی اگر آپ کو اپنے فیس پر ہی ہوا چاہیے تو آپ کو یہاں پر اس کو ایسے کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہوا سیدھی آپ کی فیس کی اور آئے گی اگر آپ کو تھوڑی کم چاہیے تو آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ جو ایسی زیادہ تھنڈی ہوا دیتا ہے اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو اور بھی یہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایسی ہوا اور بھی زیادہ تھنڈی دے رہا ہے ابھی بھی آپ کو تھنڈی لگ رہی ہے تو آپ کو اس کو تھوڑا اپ کر دینا ہے یہاں تک آگے لگ بگ آپ کا پچیس ڈگری کے قریب آ گیا ہوگا ابھی یہ چوبیس پچیس ڈگری ہو گیا ہوگا تو ابھی آپ کو یہاں پر نہ تو زیادہ تھنڈی ہوا آئے گی اور نہ ہی آپ کو گرمی محسوس ہوگی کار میں کیونکہ ابھی لگ بگ یہاں پر آدھی ہوا آتا جو اس کی کو رہی ہیٹر کی کھلی ہوگی اور آدھی ایسی کی جو کولنگ کوئل ہے اس میں سے ہوا آئے گی تو اس سے آپ کو ہوا لگ بگ مکس آئے گی نہ تو زیادہ تھنڈی ہوا آئے گی اور نہ ہی زیادہ گرم آئے گی اس طرح سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا یہ آپ کا میں نے پہلے بتا دیا آپ کو آپ کے ہوا کی ڈریکشن آئے گی کیسے اور کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی فین کی سپیڈ ہے فین کی سپیڈ کا ایسا آئے گی جب کبھی آپ اپنی کار میں بیٹھتے ہیں اور کار آفیر اپنے بند رہتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا جیادہ تیج کر کے چلا سکتے ہیں تب ہی کے لئے اس کے بعد ایک جہاں دو نمبر پر یہاں پر آپ کو کمفرٹیبل لگے وہاں پر سٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ایک بار سٹارٹ کرتے ہیں کار اور کار دوب میں کھڑی رہتے ہیں تو آپ اس کو چار نمبر یا تین نمبر پر کر کے بھی ایک بار فل تھرسٹ کے ساتھ چلا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی کار میں جیادہ جلدی کولنگ ہو جائے گی تب ہی آپ اس کو بھی بلکل ڈاؤن پر لے کر آ جائے تو اور آپ کو ترنت کولنگ ہو جائے تو اس کو بعد اس کو جہاں پر آپ کا من کرے وہاں پر سٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اسے اس کو ایسی کو لگ بگ آٹومیٹک ایسی کی طرح یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ٹیمپریچر نوب ہو گئی ہے ایک طرح سے بس اور یہ آپ کا فین کی سپیڈ ہے تو دیکھیں دوستو ایسا آپ نے دیکھا کی آپ اپنی کار کے ایک مینویل ایسی کو کیسے آٹومیٹک ایسی کی طرح یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹیمپریچر ہے یا اس کی ایر کی کوالٹی ہے اس کو کیسے منٹین کر سکتے ہیں وہی چیز ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کری ہے دیکھیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے کوئی ایسی یعنیق بات بتائی ہے آپ کو جو کسی کو نہیں پتا ہے بس یہ ایسا ہے کہ آپ ایک طرح سے اپنی کار کے ایسی جو آپ کو جبھی آج زیادہ باہر گرمی نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑی گرمی ہوتی ہے تو آپ کو بہت تھنڈی ایر دیتا ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کئی بار جیسے میں محسوس کرتا ہوں بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے تو کئی وقتیوں کو پرولم ہو سکتی ہے ہم نے اس کا ایک سلیوشن بتایا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگا تو پلیز دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور انفرومیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہی ہے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دنے بہت